اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد وعلا کل من صحبہ وطبعہ بیحسان بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ و بارک و سلیم محترم نازین و سامعین دیر ریوز اور لیسنرز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل وزا امجدی آپ کے خدمت میں حاضر ہے نازین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن بزبانے قرآن و حدیث کے انوان سے کیا کرتے ہیں اور نازین آج ایک قرآن پڑھنے کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں اللہ حب العالمین نے جہاں پر یہ بات فرمائی کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن کو شفا بنا کر بھی بھیجا اور ایمان والوں کے لیے ایمان والوں کے لیے رحمت بھی بنا کر بھیجا ہے یہ دونوں باتیں ارشاد فرمائیں اور نازین یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن ہمیں شفا بھی دیتا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے نہیں جی یہ جو قرآن ہے نا بس یہ پڑھنے کے لیے ہے پڑھنے کے لیے ہے اس میں سے کوئی آیت لکھ کر لٹکائی جائے یا ایک آیت پڑھ کر کسی پر دم کیا جائے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسی بات بالکل خلط ہے اور ایسی بات کہنے والے کو خلاف اقل بھی بات نہیں کرنی چاہیے اور نازین مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ کہا کہ جی شہد شفا ہے تو کیا ہم شہد کو لٹکاتے ہیں تو شہد لٹکانے کی چیز نہیں ہے شہد کھانے کی چیز ہے اور قرآن کریم جو ہے نازین یہ پڑھنے کی چیز بھی ہے برکت حاصل کرنے کی چیز بھی ہے اللہ علیہ العالمین نے شہد کے مطالب تو یہ نہیں فرمایا کہ اس سے پڑھو یہ نہیں فرمایا تو اگر کوئی چیز اللہ علیہ العالمین کی کوئی نعمت ہے اس میں اگر شفا ہے تو بعض نعمتیں کھانے کی ہوتی ہیں بعض نعمتیں پینے کی ہوتی ہیں بعض نعمتیں استعمال کرنے کی ہوتی ہیں کہ لباس کو آپ کھاتے ہیں کیا لباس بھی نعمت ہے نا کیا اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں شہد کو پہنتے ہیں کیا نہیں ہر ایک چیز کا علیہ العالمین نے ایک کام رکھا ہے تو اسی کام کے مطابق کرتے ہیں مثال کے طور پر اب انجیکشن بیمار کے لیے اسے انجیک کیا جاتا ہے نا کیونکہ بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ٹیبرو سے صحیح ہو جاتی ہیں بعض جو دوائیاں پینے والی لیکو دوائیاں ہوتی ہیں اس سے صحیح ہو جاتا ہے بعض اوقات جب بیماری زیادہ ہوتی ہے تو پھر انٹی بائیوٹک اسے انجیکشن بھی لگایا جاتا ہے تاکہ فوراں صحیح ہو جس چیز کا حملہ ہوا ہے وہ فوراں ہو تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا انجیکشن پیا جاتا ہے نہیں پیا نہیں جاتا اسے لگایا جاتا ہے یا تو رگوں میں لگایا جاتا ہے یا تو گوش میں لگایا جاتا ہے تو ہر ایک چیز کا اپنا اپنا کام ہے تو قرآن اللہ رب العالمین نے شفا کے لیے نازل فرمایا حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سورہ فلق و سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے تو پھر ان سے کہنا کہ یہ جو نے دم کرنے کی چیز نہیں تو صحابی ہیں اور وہ صحابی رسول کی جو مشتہد صحابی ہیں اہل علم میں سے مشتہد کسے کہتے ہیں اہل علم جن سے جو ہے وزارات صحابہ اکرام علیہ مردوان فتاوہ پوچھتے اہلین استفتہ کرتے تھے فتاوہ پوچھتے تھے سوال کرتے تھے عبداللہ بن مسعود ادوی اللہ تعالی عنہ اتنے جو ہے وہ باعلم صحابیوں میں سے ہیں تو وہ قرآن کی سورہ فلق و سورہ ناس پڑھ کر دم کیوں کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو تلقین کیوں کر رہے ہیں کہ یہ اسے پڑھ کے دم کیا کرو پھر اس کے ساتھ ناظرین و سامعین دوسری بات میں ارس کرنا چاہوں گا کہ قرآن شفا بھی ہے رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لئے جو ایمان والا نہیں ہے تو اس کے لئے پھر کیا ہے اور پھر ایک بات اور بھی اقلی تو پر ارس کروں گا کہ میں آپ سے اچھی بات کہوں تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل کھلا اٹھتا ہے صحیح ہے نا اچھی بات کہتا ہوں آپ کی تعریف کرتا ہوں آپ کے والدین کی تعریف کرتا ہوں آپ کے خاندان کی تعریف کرتا ہوں تو آپ خوش ہوتے ہیں چہرے پر اس کے آثار نمدار ہوتے ہیں اچھا اسی طریقے سے میں آقا کوئی بری بات کر جاؤں میں کوئی بات آپ کے مطالق کہوں یا آپ کو اینہ دکھا دوں کہ نہیں جی آپ نے کیا ہے تو کیا ہوتا ہے بات میں کر رہا ہوں اور آپ کے چہرے پر پریشانی کی آثار نمدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں ناراضگی کے آثار نمدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیوں جب اللہ رب العالمین نے باتوں میں اثر رکھا ہے تو قرآن میں کیوں اثر نہیں رکھا تو قرآن جو ہے وہ رحمت بھی ہے شفاہ بھی ہے لیکن ایمان والوں کے لئے اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ تعویزات کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے شرق قرار دیا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کون سے عوام الناس کو اندھیرے میں ڈالیں یہ الحمدللہ الحمدللہ جو ہمارا دین ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے اس کی ہر بات واضح ہے تو وہ تعویزات جس میں شرقیہ جملے ہوتے تھے زمانہ جہلیت کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں شرقیہ جملے ہوا کرتے تھے یا بتوں کی ستائش ہوا کرتی تھی یا اس میں شرقیہ کلمات ہوا کرتے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو شرق قرار دیا ہے ان سے منع فرمایا لیکن وہ کاخص کا ٹکڑا جس پہ قرآن کریم کی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے یا حدیث پاک میں جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے وضائف بتایا وہ لکھے ہوئے ہیں تو اس سے تو برکت حاصل کرنا کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے اس میں کوئی شرق کا شائبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں برکت رکھی ہے یہ قرآن کیا قبر میں نہیں پہنچے گا کیا اس کا قبر میں پہنچنا بھی اور آپ کی قبر کو پڑھنے والے کی قبر کو منور و روشن کرنا جو حدیث قریمہ سے ثابت ہے تو کیا یہ بھی ماظر اللہ شرق ہے یا قرآن روز قیامت جو ہے وہ پڑھنے والے کے پاس آئے گا پوچھے گا کہ میں تو مجھے پیچھانتا ہے میں کون ہو وہ کہے گا تو کون ہے یاد کر فرمایے گا یاد کر تو دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا مجھے پڑھتا تھا ہاں لگتا ہے تو قرآن ہے تو قرآنوں سے ہاتھ سے پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے گا کہ یا رب کریم اس کی عزت کر اللہ رب العالمین اسے عزت کا تاج پینائے گا فرمایا ارس کرے گا مولا زدہو اس کی عزت میں اضافہ کر اسے عزت کا لباس پینائے جائے گا جس کی قیمت دنیا ومافیہ سے زیادہ ہوگی پھر کہے گا مولا تو نے عزت کا لباس بھی پینائے تو نے عزت کا تاج بھی پینائے اب اسے داخل جنت کر دے تو کیا خدا نہ خاستہ معذلہ یہ بھی شرک ہے ایسی بات نہ کریں کہ پورا آپ کا دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ خدا نہ خاستہ وہ خدا نہ خاستہ شرک کے لائے ایسی بات نہ کریں اپنے آپ کو اپنے دین کو بدنام نہ کریں ایسی بات کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے علم نہیں تو فَسْأَلُوا اَحْلَ ذِكْرِ اِنْكُمْ تُمْ لَا تَعْلَمُوا احلِ علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے اگر جانتے ہو تو پھر چھپاؤ نہیں اور تمہیں اس بات کو واضح کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے ناظرین میں نے موضوع کچھ اٹھایا تھا لیکن مجھے کچھ اور یاد آ گیا تو یہ باتیں ہو گئیں لیکن میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ قرآن کے پڑھنے کے مطالع کہ قرآن ایک طرف شفا بھی ہے رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے غیر ایمان والوں کے لیے نہیں ہے اور دوسری طرف فقط شفا اور رحمت نہیں ہے کچھ ہمارے بھائیوں نے کچھ ہماری بینوں نے فقط شفا سمجھ دیا رحمت سمجھ دیا پڑھتے وڑھتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں تو فیہی یہ حدل الناس بھی ہے اور یہ حدل المتقین بھی ہے ایمان والوں کے لیے تقویہ ہے یعنی متقین کے لیے بھی ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے اس پر نشاء اللہ میں ارس کروں گا لیکن آج کے لیے تنہی کافی چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانعام آیت نمبر 153 اس کا سیکنڈ پورشن بھی ہے اور یہ لاسٹ پورشن بھی ہے آج کے سبق میں شامل ہوگا فورمٹ کے مطابق پڑھیں گے ناظرین آپ سب بحفظ ہو جائیں سکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں ہاں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹن بات ہو سے نوٹ ضرور فرما لیجئے اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمٹ ہے اور آئیے ناظرین بلا کسی توقف کے ہم آج کے سبق کو تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے سبق کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكُمْ وَسَّاقُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَكَ ذَلِكُمْ وَسَّاقُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَتَقُونَ میں سے ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں ذَلِكُمْ وَسَّاقُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَتَقُونَ اسے تتقونہ پڑھیں گے لیکن وفقی صورت میں تتقون پڑھا جائے گا ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں آخر میں علامت وقف ہے اور علامت وفق کے اندر آپ دیکھیں آیت نمبر 153 ایک ستری پر نمبر آیت یہاں پر مکمل ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں ذرا یہ بھی دیکھئے ذَلِكُمْ ایک کلمہ وَسَّا تُوسرا کم تیسرا بی چوتھا لَعَلَّا پَانچْوَا تَتَّقُونَ چھٹا کل چھے کلمات ہیں ہی اور کم چونکہ زمیر پہلے گزر چکی ہے تو لہٰذا ہم نے دوبارہ ایسے شمار نہیں کیا کل چھے کلمات ہیں اب ان چھے کلمات میں سے ہر ایک کو علیدہ بھی پڑھتے ہیں ملا کر بھی پڑھتے ہیں آپ بہور ملاحظہ فرمائیں ذَلِكُمْ وَسَّاقُمْ ملا کر پڑھیں گے وَسَّا کُمْ یہ وَسَّا عَلَدَا ہے کُمْ عَلَدَا ہے وَسَّا کُمْ بِهِ مِمْ ساکِن کے بعد چونکہ باع رہا ہے تو مِمْ ساکِن کو غننے کے ساتھ پڑھیں گے وَسَّا کُمْ بِهِ لَعَلَّا کُمْ لَعَلَّا عَلَدَا کُمْ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے لَعَلَّا کُمْ تَتَّقُونَ اب یہاں وفق کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے تتقون آئیے ناظرین و سامعین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانب لیکن سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ انشاءاللہ ہم وائیڈ بورڈ پر لکھیں گے پھر اس میں ناظرین اعراب بھی لگائیں گے اور اس کے ساتھ جو اسماع افعال و حروفیں ان کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ بھی ارز کریں گے اور پھر قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اور اردو میں بھی روزمرہ کی باتچیت میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کی آسانی کے لیے کہ قرآن فہمی سے زرق قریب ہو جائیں نہ کہ یہ قرآن کو اردو کے تنازوں میں پڑھیں قرآن کو عربی ہے یہ عربی کے تنازوں میں بھی پڑھنا چاہیے پڑھنا ہوگا میں بار بار یہ بات اس لیے اس کرتا ہوں یہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ رہے تو اس لیے ہم قرآن اور اردو کے حوالے سے بھی نشاندہ ہی کریں گے اور ناظرین آج کا سبق ہم لکھتے ہیں لیکن آج کا سبق ہم لکھ رہے ہیں آج کا سبق ہے ذالکم وَسَّاکُم وَسَّاکُم بِهِ لَعَلَّكُم تَتَّقُون یہ آج کا سبق ہے اور آیت نمبر ون ففٹی تری اب انشاءاللہ ناظرین اسماع افعال حروف کی طرف جائیں گے لیکن ہمیں جانا ہے اس سے پہلے ایک بریک کی جانب اب کہیں جائی گامت ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد وَلْكُم بیک ناظرین وَسَّامعین چلتے ہیں آج کے جو ہے پروگرام کی جانب آج کے سبق کی جانب اور آج کے سبق میں کلمات کتنے ہیں ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ چھے کلمات ہیں مختصر سبق ہیں اور چھے کلمات ہیں اور سب سے پہلے ناظرین ہم اس میں لکھیں گے سب سے پہلے ہم جائیں گے اسماع کی جانب کہ اسماع کتنے ہیں پھر افعال کتنے ہیں پھر حروف کتنے ہیں تو پہلا جو اسم ہے آج کے سبق میں پہلا اسم ہے ذالکم پہلا اسم ہے ذالکم اسے ہم لکھتے ہیں ذالکم اچھا دوسرا اسم ہے کم زمیر تیسرا اور دوسرا ہی اسم کم زمیر ہے پھر ناظرین ہی زمیر ہے تو دونوں کو ہم ایک کچھ میں لکھیں گے بی ہی ہی زمیر دوسرا نمبر لالکم میں کم زمیر ہے تو یہاں پر بھی نمبر دو ڈالتے ہیں تو کم ہی دو زمیر ہیں کم اور ہی زمیر ناظرین یہاں پر دو ہی اسمہ ہیں اب آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں وَسَّا پہلا فیل ہے وَسَّا پہلا فیل ہے اور دوسرا فیل ہے لَعَلَّهُ دوسرا فیل ہے لَعَلَّهُ اچھا تیسرا فیل ہے تَتَّقُون 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 یہ تیسرا فیل ہے اب چلتے ہیں حروف کی جانب کی یہاں پر حروف کتنے ہیں اور بتاتا چلوں کہ یہاں پر ایک ہی حرف بی ایک ہی حرف یہاں پر اور وہ ہے بی اب ذرا ان کو ناظرین شمار کر لیں دو اسماہیں تین افعال اور ایک حرف کل ملا کر چھے ہوئے اب پہلا اسم دیکھیں ذَالِكُم ناظرین ذَالِكُم یہ جمع ہے جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا مفرد ہے ذَالِكَ اس کا واحد ہے ذَالِكَ یاد رکھیں کہ جو ہے وہ عربی میں وہ اسم جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اس اسم کو اس میں اشارہ کہا جاتا ہے تو یہ اس میں اشارہ ہے اچھا واحد کے لیے مذکر کے لیے قریب کے لیے حادہ استعمال ہوگا اور اسی طریقے سے مؤنس قریب کے لیے حادہی استعمال ہوگا بعید یعنی دور مذکر کے لیے ذالکہ استعمال ہوگا اور دور مؤنس کے لیے تل کا استعمال ہوگا اور اسی طریقے سے ناظرین ذالکہ کی جمع آتی ہے ذالکم ذالکہ کی جمع آتی ہے ذالکم یعنی ایک مذکر ہوگا تو ظاہرے کے ناظرین اس کے لیے ذالکہ اور جمع ہوں گے تو ذالکم کہا جاتا ہے تو ذالکم اس کا معنی ہوگا وہ سب ذالکم وہ سب یا وہ تمام چیزیں تو اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے کم زمیر وصا کم کم جمع مذکر حاضر کی زمیر ہے آپ جانتے ہیں کہ زمیریں ہوتی کیا ہے ناظرین آج سبق مختصر ہے تو میں زمنا یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ زمیر عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کسی کا انٹرو کراتے ہیں کسی کا انٹروڈکشن ہو رہا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ خالد صاحب ہے آپ کسی سے ملاقات کرواتے ہیں یہ خالد صاحب ہے اب ایک مرتبہ آپ نے نام لے لیا دوبارہ بار بار کہیں گے یہ خالد صاحب یہ بھی کرتے ہیں خالد صاحب یہ بھی کرتے ہیں آپ ایک مرتبہ نام لیں گے دوبارہ آپ کہیں گے انہوں نے یہ بھی کام کیا آپ جناب نے یہ بھی کام کیا تو ہم اردو میں بھی زمیریں استعمال کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نام لیا جائے اس کے بعد اس کی طرف جو اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے اس میں زمیر کہا جاتا ہے اشارتاً جو بات کی جاتی ہے اس میں ضمیر کہا جاتا ہے ضمیر جو ہے ناظرین یہ ہمیشہ اسم کی طرف لوٹتی ہے تو کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہوگی تو کم کی شکل میں جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لَعَلَّكُمْ وَسَاكُمْ تو جب متصل ہوگی تو کم کی شکل میں ہوگی منفصل ہوگی تو انتم کی شکل میں کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے اسی طریقے سے کمہ ناظرین جمع مذکر حاضر کی ضمیر جب متصل ہوگی تو کمہ کی شکل میں ہوگی منفصل ہوگی تو انتم کی شکل میں کمہ یا انتم اس کا معنی ہوگا تم دونوں آپ دونوں اور واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہوگی تو کیا منفصل ہوگی تو انتا کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو آپ تجھے اب یوں سمجھ لیں کہ کا اور انتا واحد مذکر حاضر کے لیے اچھا اسی طریقے سے اس میں ماں بڑھا دیا جائے دونوں میں ماں بڑھا دیں تو کمہ اور انتما تصنیم مذکر حاضر کے لیے اچھا پھر ذالک اسی طریقے سے جو انتا اور کا ہے تو اس میں آپ کم بڑھا دیں تو کم ہو جائے گا اور انتم ہو جائے گا تو یہ جمع مذکر حاضر کے لیے ہے اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ ہی ضمیر ہے بی ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر اگر متصل ہوتی ہے تو ہو کی شکل میں یا ہی کی شکل میں جیسے یہاں پر آپ دیکھیں بی ہی تو ناظرین اور منفصل ہوگی تو ہوا کی شکل میں ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس اس تصنیم مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہما کی شکل میں اور معنی ہوگا اس کا وہ دونوں ان دونوں جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو چاہے منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوگی اور متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب ان ہیں اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ افعال پہلا فعل ہے وسا پہلا فعل ہے وسا وسا فعل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اور اس کا معنی ہے اس نے وسیعت کی اس نے وسیعت کی وسیعت چونکہ اسی سے ہے جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تو ناظرین وہ اسی سے ہے تو لہذا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں وسیعت لعلہ لعلہ ناظرین عربی میں کچھ افعال ایسے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جسے افعال تمنہ کہا جاتا ہے یہ تمنی افعال تمنی یا افعال ترجی تمنہ کا معنی ہوتا ہے جو ہے وہ کاش اور ترجی یعنی امید ہے مثال کے طور پر ناظرین جیسے افعال ترجی جو ہیں تو وہ کون کون سے ہیں جیسے لئیتا لعلہ لئیتا اور لعلہ دونوں کا معنی ہوتا ہے کاش یا امید ہے تو ترجی کا معنی ہی امید ہے لعلہ فعل ماضی معروف کے وزن پر ہے سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے امید ہے یا شاید کے امید ہے شاید کے دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم لے سکتے ہیں عام توپ اللہ اللہ فعل ناکس ہوتا ہے یاد رکھیں اور فعل ناکس اس لئے کہتے ہیں کہ فعل کی تمام خصوصیت نہیں پائی جاتی کچھ اسما کی خصوصیت بھی پائی جاتی اسم کی اور جس طریقے سے اسم مبتدا اور خبر ہوتا ہے تو یہ فعل ناکس بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے تب تقون فعل مذار معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے تم ڈرتے ہو یا تم ڈروگے تم ڈرتے ہو یا تم ڈروگے یعنی تم بچتے ہو یا تم بچو گے دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن چونکہ امید ہے کہ تم بچو امید ہے کہ تم بچو ناظرین جو تقوی ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے متقی بنائے تقوی ہمیں عطا فرمائے تو تقوی اسی سے ہے اس لئے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تقوی جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کیا کرتے ہیں اس کے بعد بی ہے بی ساتھ مدد تعاون عیوز مقابلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے ناظرین کل چھے کلمات ہیں چھے کلمات میں دو کلمات ایسے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں اردو میں ہم یوز کرتے ہیں آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم آپ کو بتلاتے ہیں آپ اسے بہور ملائزہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذال کھڑا زبر ذال لام ذلی کاف من پیشکم ذالکم واؤ سات زبر وس سات کھڑا زبر سا کاف من پیشکم ذالکم وصاکم بازر بی ہا کھڑی زر ہی بی ہی لام ذب اللہ عین لام ذبر عل لام ذب اللہ کاف من پیشکم لعلکم تا تا زبر تا تا زبر تا کاف و پیشکون زبنا تت تقونا اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے تت تقون چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ آئیے سمات فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دھالکم وصاکم بیہی لعلکم تتکون اب ہم پڑھیں گے اسے ترتیل کہتے ہیں نماز تراوی میں جو ہم پڑھتے ہیں اسے حدر کہتے ہیں اور عام طور پر جو فرض نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں اسے تدویر کہتے ہیں ترتیل کہتے ہیں انتہائی ٹھے کر پڑھنا حدر جلی پڑھنا اور ترتیل اور حدر کی جو درمیانی رفتار ہے اسے کہتے ہیں تدویر تو آئیے ناظرین ہم تدویر کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں سماعت فرمائیے دھالکم وصاکم بیہی لعلکم تتکون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اسپوغرام کا سیکنڈ فرسٹ سیگمنٹ مکمل ہوا ناظرین اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اسپوغرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اسپوغرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے حرف بحرف ترجمہ آسان فہم ترجمہ اور انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے لیکن کہیں جائے گا ہمارے آپ کی منقاط ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلک اپ بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پوغرام کی جانب اور ناظرین یہ ہمارے اس پوغرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حرف بحرف ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں ذالکم اسی بات کا یا یہ ترجمہ اس کا یہ یعنی یہ جو ساری چیزیں بیان فرمائی وصہ وسیعت اس نے وسیعت کی کم تمہیں بھی ساتھ ہی اس کے لعلہ یہ امید کرتے کم تم سب تتکون پرہزگار بن جاؤ یعنی اللہ سے ڈرو اور گناہوں سے بچو آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانب ذالکم وصاکم بھی لعلہ لنت تتکون اسی بات کا اللہ نے تمہیں مؤقت حکم دیا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچو یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب ناظرین آپ اسی آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کی طرف دیکھئے کہ اس میں اللہ علمہ علمین نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوا کہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے سو تم اسی راستے پر چلو وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَّكَ بِكُمْا سَبِیلِي اور دوسرے راستے پر نہ چلو کہ وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے ذَارِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِلَا لَكُمْ تَتَّقُونَ اسی بات کا اللہ نے تمہیں مؤقت حکم دیا تاکہ تم گمراہی سے بچو ناظرین ہم نے اس سے پہلے کچھ باتیں اس میں بیان کی تھی کہ اس میں اللہ رب العالمین کیا کیا باتیں ارشاد فرما رہا ہے پھر ایک حدیث پاک بھی ہم نے ایک روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کی حوالے سے بھی ہم نے بیان کی حدیث پاک بھی ان کی روایت سے ہم نے ارس کی حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی اور وہ بہت مؤثر بلکہ مؤسد نصیحت تھی جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے دل خوفزدہ ہو گئے اس شخص نے کہا یہ تو الودا ہونے والے شخص کی نصیحت ہے آپ ہمیں کیا وسیحت فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وسیحت کرتا ہوں اور حاکم کا حکم سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وسیحت کرتا ہوں خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو تم میں سے جو شخص بعد میں زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف آپ دیکھے گا تم نئی نئی باتوں میں پڑھنے سے بچنا کیونکہ نئی نئی باتیں گمراہی ہیں تم میں سے جو شخص دین میں نئی نئی باتیں دیکھے وہ میری سنت کو لازم کر لے اور خلفائے راشدین مہدیین کے سنت کو لازم کر لے اور اس سنت کو مضبیطی سے پکڑ لے دانتوں سے پکڑ لے نواجز فرمایا دانتوں سے یعنی مضبیطی سے پکڑے چھوڑے مت اور فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن صحیح ہے ناظرین مستانعین یہاں پر زمین چونکہ بدعات کی بات آئی کیونکہ امام مجاہد نے فرمایا کہ اس جو اور راستے شیطانی راستے اس سے مراد بدعات ہیں تو بدعات ناظرین کیا ہیں یاد رکھیں کہ بدعات اسے کہتے ہیں جو نئی چیز ہو اور اگر استلاحن دیکھا جائے استلاحن دیکھا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ وہ کام ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں نہ ہو اور اس کے بعد رائج ہوا ہو تو اسے بدعات کہتے ہیں بعض اوقات یہ شور کیا جاتا ہے اور یہ شور بھی لاعلمی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ جی ہر بدعات کل بدعات دلالہ ہر بدعات گمراہی ہے ایسا ہے ویسا ہے تو یاد رکھیں کہ اگر ہر بدعات گمراہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم قرآن کریم کی جو منزلیں ہیں یہ سات منزلیں یہ رکو کی نشانات آیت کے نشانات میں اس کی سالی تصریحات کر چکا ہوں رکو کب رائج ہوئے یہ آیت کی نشانیاں کب ہوئیں مد کی علامتیں کب لگائے گئے زبر زر پیش کب لگائے گئے آپ نے بارہا سنی ہوں گی اور انشاءاللہ اب مزید میں انشاءاللہ پوری ایک سیریز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارس کروں گا قرآن کی انفرمیشن کے حوالے سے تو اس دور میں رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں پاروں کے نام یا صورتوں کے نام یا یہ منزلیں یا رکو رکو نمبر ایک رکو نمبر دو اور یہ زبر زر پیش اگر ہے تو مجھے بتاتے ہیں میرے علم اضافہ ہو جائے گا میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں یہ ہو لیکن اس کے بعد یہ رائج ہوا کوئی اسے غلط نہیں کہتا کوئی اسے گمراہی نہیں کہتا اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کیا مسجد کے اتنے بلند مینار ہوا کرتے تھے مساجد اسی بنائی جاتی تھی لوڈو سویکرز تھے اگر کوئی ہے کوئی بتا سکتا ہے تو مجھے بتا دیں نہیں تھے یہ بعد میں آئے اسے کوئی غلط نہیں کہتا اسی طریقے سے ناظرین قرآن کتابی صورت میں یہ بعد میں ہوا اسے کوئی غلط نہیں کہتا گمراہی نہیں کہتا یہ بخاری مسلم ابن ماجہ نسائی ترمیزی یہ تمام کی تمام جو سہاستہ کی کتابیں ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں تھی تو مجھے بتا دیا جائے نہیں تھی کوئی بتا نہیں سکتا بعد میں رائج ہوئی کوئی اسے غلط نہیں کہتا ناظرین اسی طریقے سے جو پہلی آزان جمعہ کی ہے میں بارہا عرض بھی کر چکا ہوں حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں تھی تو کوئی مجھے بتا دے میرے علم اضافہ ہو جائے گا میں مان جاؤں گا لیکن بتا نہیں سکتے یہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں رائج ہوئی کوئی اسے بدعات دلالہ نہیں کہتا کوئی اسے گمراہی نہیں کہتا اور پھر تراوی باجماعت ادا کرنا یہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی اور عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے امام مقرر کیا اس سے پہلے یہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی اور پھر جب آپ آئے دیکھا کہ تمام کے تمام مقتدی ایک امام کی اقتدام تراوی پڑھ رہے ہیں تو آپ کے موں کے الفاظ ہیں کہ نعمت البدعات حاضر کیا ہی پہلی بدعات ہے رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آئی کوئی اس سے گمراہی نہیں کہتا تو پھر یاد رکھیں یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک اور سنا دیتا ہوں کہ من سننا فی الاسلامی سنتا حسنتا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائش کیا اچھا طریقہ رائش کیا تو فرمایا اس پر اسے ثواب ملے گا تا قیامت جو لوگ اس اچھے طریقے پر عمل کریں گے تو عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور جس نے طریقہ رائش کیا ہے اس کو بھی برابر ثواب ملے گا اور فرمایا کہ من سننا فی الاسلامی سیئتا جس نے اسلام میں برا طریقہ رائش کیا تو فرمایا کہ اسے تو گناہ ملے گا تا قیامت اس پر جو عمل کرتے رہیں گے انہیں تو گناہ ملے گا لیکن جس نے رائش کیا ہے اسے بھی گناہ ملے گا اسے بھی گناہ برابر ملتا رہے گا تو پھر ناظرین ہمیں یہاں پر تھوڑا سا تقسیم کرنی ہوگی بدات حسنہ کی اور بدات سیئیہ کی اور بڑا ہی آسان جو ہے فرمولا ہے بدات حسنہ وہ بدات یعنی وہ نیا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں نہیں تھا بعد میں رائج ہوا چاہے صحابہ اکرام کے دور میں رائج ہوا چاہے تابعین تابعین یا اس کے بعد بھی یا آج بھی کوئی جو ہے وہ نیا کام اگر دین میں بھی آتا ہے اگر کوئی نیا کام ہے لیکن وہ قرآن و سنت کے این مطابق ہے قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہے قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہے اس کے قرائن قرآن و سنت میں ملتے ہیں اس سے ملتے جلتے احکامات قرآن و سنت میں ملتے ہیں قرآن و سنت سے متصادم نہیں تو ہم کہیں گے کہ وہ بدات حسنہ ہے یعنی وہ نیا کام ضرور ہے لیکن اچھا کام ہے جیسے قرآن کو کتابی صورت ملانا اس کی منزلیں مقرر کرنا اس کے پاروں کے نام دینا اس کی صورتوں کے نام دینا اسے بقاعدہ کتابی شکل ملانا جس طرح کے سیاستہ کی جو کتاب ہے بخاری ہے مسلم ہے نسائی ابن ماجہ ہے ترمیزی ہے ان تمام کتابوں کو مدون کرنا ان حدیث کو جمع کرنا تو یہ تمام کی تمام بدات حسنہ ہے اسی طریقے سے ترابی کی جماعت کو قائم کرنا یہ بھی بدات حسنہ ہے مسجد کو انچے منار بنانا لارڈ سپیکر یہ تمام کی تمام بدات ہے بدات ہے لیکن بدات حسنہ ہے لیکن وہ نیا کام جو قرآن و حدیث سے متصادم ہو ٹکرائے تو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے وہ بدات گمراہی ہے اور اس سے بچنا لازم ہے ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے کافی ہوگا اللہ رب العالمین ہم سب کو ہم سب کو صراط مستقیم اتا فرمائے اور ہم سب کو بدات سیئیات سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپٹیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لئے یہ ناظرین سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا آپ اس طرح میں کالز کرتے ہیں اس سکین پر نمبرز ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق کسی بھی خطے کسی بھی منز سے اٹھائیے اپنے فانز ٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میں بلا میں ایک آسان بات کرنا ہوں کراچی فرہان نام ہے آپ کا فرہان جی فرہان صاحب آپ اس پرگرام میں شامل ہیں میں سبق پڑھتا ہوں آپ اس سے ریپیٹ کر لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم ذالکم وصاکم وصاکم بیہی بیہی لعلیکم لعلیکم تتقون تتقون ماشاءاللہ بیٹا اس کی پرکٹس کیجئے گا انشاءاللہ کا پڑھنا مزید بہتر ہو جائے گا بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا السلام علیکم السلام علیکم جی کونر کہاں سے میں آئیشہ بات کر رہی ہوں کراچی سے جی بہن آپ اس پروریم میں شامل ہیں سبق و ترجمہ سنانا چاہیں گی جی آپ پڑھئے نا ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں آپ اپنے ریپیٹ فرمالیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم ذالکم وصاکم بیہی وصاکم بی لا علیکم لا علیکم تتقون تتقون بہت بہت شکریہ میری بہن آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین وصرامرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروریم کا وقت اپنے اختیام کو پہنچا یہ پروریم جیسے آپ روزانہ علاوہ آفتے رہے توارکے شام چار بجے سے دیکھتے ہیں صبح آٹھ بجے ریپیٹے لکاس میں دیکھا جاتا ہے فیبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا اس پر آپ ہمیں کومنٹس پاس کر سکتے ہیں ہمارے سپیش کو لائک کر سکتے ہیں اور ہاں آپ کی ایڈوائزز کا ہمیں انتظار رہتا ہے اس پر اب ہمیں کوسٹنز بیشتے ہیں قرآن و سمت کی روشنی میں ان کے آنسز آپ کو دی جاتے ہیں زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضی ہوگی اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیں کہ میں اس پان محمد سحیل رسا ہمچدی اور ایر ویکو ٹوی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ